موسیقی 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 فنڈمنٹلز میں نے ان کے چیک ہی تھی تو اس سال جو کمپنی کی سیل سے وہ پریویس سیر سے اگر کمپیر کیا جائے تو ان کی سیلز انکریز ہوئی ہیں اور ان کا جو پروفیٹ آفٹر ٹیگزیشن ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے اور کمپنی کا جو ڈیٹ ہے وہ اس سال کا وہ ہے 131 پرسنٹ ایج اگر لیکن لیکن اگر میں کمپیر کروں اس کو لانچ پریویس فائیویر سے تو اس وقت جو تھا سکس تاوزن سیونٹ ٹویل پرسنٹ تھا اور ابھی جو ہے وہ ون فورٹی پرسنٹ میس ون تھرٹی ون فورٹی پرسنٹ تک ہے تو ابھی ان کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے اور ان کا جو ڈیٹ ہے وہ اٹس ویل کور پر اوپریٹنگ کیش لوز لیکن جو اینل کمپنی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی اچھی ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھی کمپنی ہے ان کا ڈیٹ بھی کم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو پروفٹ آفٹر ٹیگزیشن ہے وہ سیل سے وہ بھی اگریز ہوئی ہے اچھا میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا تو اس میں شکریر سے آپ نے کیا تھا انہوں نے کچھ بات کر رہے تھے کہ بگ لاؤز کی کہ مطلب کافی نیگیٹیو ان کے ریویوز تھے سٹاک مارکٹ کو لے کے تو کیا یہ سچ ہے کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب بھی آپ پی ایس ایکس میں ان ہو گئے یا یہاں پہ آپ انویسمنٹ کا سوچیں گے تو سب آپ کو اپنا الگ الگ پوائنٹ آف یو دیں گے آپ کے پاس کچھ لوگ آپ کو ایسے کہیں گے کہ یہ پی ایس ایکس میں انویسٹ کرنا اچھا ہے یہاں پہ اچھا ملتا ہے لیکن یہاں پہ بہت سار ایس انویسٹر ہیں کچھ جو ہیں انہوں نے زیادہ نہیں کمایا ہے وہ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے ایک ایڈی یا آریف حبیب جیسے جنہوں نے یہاں سے ہی اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا اور یہاں ہی پہ وہ امیر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پتہ نہیں کون سے کون کون سے بزنس سٹارٹ کی ہیں تو اب بھی اگر دیکھا جائے اگر آپ صحیح سے بزنس کو سمجھ دیں کسی بھی کمپنی کی تو آپ اس میں انویسٹ کریں اور اچھی کمپنی سلیکٹ کریں جو اچھا ڈیویڈن دے رہی ہوں کیونکہ اب اس وقت یہ آل آتا ہے کمپنی جو کنٹری کا انفلیشن ریٹ ہے اور جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے تو اس وقت آپ یہ صحیح کریں کہ جو انفلیشن سے آپ کمپیر کریں کمپنی کا ییڈ اگر کوئی بھی کمپنی ڈیویڈن ییڈ 13% دے رہی ہو اور اس وقت جو کمپنی کا جو اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے کنٹری کا وہ 11% ہے تو آپ وہی کمپنی سلیکٹ کریں جن کا ڈیویڈن ییڈ انفلیشن سے زیادہ ہے تو آپ کو آگے چل کے ڈیویڈن ییڈ اچھا ہی ملے گا اور آپ کو وہاں سے اچھا ریٹن ملے گا تو اس وقت جو مارکٹ کی حالاتیں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لونگ ٹائم میں انویسٹ کریں اچھی کمپنی سلیکٹ کریں اور ڈیویڈن ان کا انفلیشن پاکستان کی انفلیشن سے زیادہ ہو اس کے علاوہ اس وقت جو مارکٹ کی حالاتیں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ جو آئیٹی سیکٹر کی کمپنی ہیں جیسے کہ ٹی آر جی تیلی کا ٹی آر جی کی بھی رننگز اچھی ہیں وہ تو جسٹ ان کے سکینڈل کی وجہ سے ان کی جو مارکٹ شیئر پرائس سے اس پر ایمپیک پڑھائے اچھے اچھے جو آپ نے شکل سر کا انٹرویو کیا تھا یہ اتنا نیگٹیو تھے مارکٹ کے لیے پہلے بھی ہمارے ایک انکر نے ان کو انٹرویو کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کافی نیگٹیو ریویوز دیتے سٹرک مارکٹ کو لے کے لیے تو ابھی تک ان کا جو پالا ہے نا واستہ مجھ سے نہیں پڑا جی اس دن ان کا واستہ مجھ سے پڑ گیا نا میں ان کو چھوڑوں گی نہیں کیونکہ میں ان کو پٹک پٹک کے لیے میں ان کا انٹرویو لوں گی اچھا میں ایک نا ایک لائنٹ نے یہ پوچھا ہوا ہے کہ آپ اسے کوئی ایسی ویب سائٹ بتائیں جہاں پہ وہ کمپنیز کی نیوز اور ڈیلی اپ ڈیٹس دیکھ سکے وہ پی ایس اکس کی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بروکریش وہاں میں جن کی سائٹس ہیں وہاں پہ رپورٹس آتی ہیں تو وہاں پہ کمپنی کی نیوز یا اپ ڈیٹس آپ کو مل جائیں گی ادھر وائز میں ہر لنک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کچھ کونفیڈنشل بھی ہوتی ہیں تو اگر میں سب کچھ آپ کو بتا دوں تو آپ کو مجھ سے پوچھیں کیا ضرورت کمپنی کی اپ ڈیٹس یا نیوز کیا ہے پھر تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کمپنی کی کیا اپ ڈیٹس ہے کمپنی کی کیا نیوز ہے کمپنی کی کیا پوزیشن ہے تو میں اب ہر سائی تو شیئر نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو کوئی سجیسٹ کر سکتی ہوں جیسے کہ آپ ڈیٹس ایکس پر دیکھیں یا ان کی ڈیلی نیوز وغیرہ جہاں آتی ہے جیسے کہ ڈیفرنٹ بروکریش فرم میں وہ بھی بتاتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں یوٹیوب پہ بھی تو بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں سہی اچھا نیکس آپ کا سوال یہ ہے کہ what is your opinion about flying اگر long term یا short term کے لیے لیں تو فیوچر میں کیسا رہے گا ہاں یہ question آیا تھا اور فلائنگ کا میں یہ کہوں گی کہ میں نے ان کا فلال جس ڈیٹ ریشو دیکھا ہے تو ان کا ڈیٹ ریشو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اور ان کا جو ڈیٹ ہے وہ it is not well covered by operating cash flow اور ان کی جو interest payment ہے وہ بھی EPIT سے cover نہیں ہو رہی ہیں تو فلال تو میں جس ایک ہی دیکھا ہے ڈیٹ ریشو دیکھا ہے باقی میں اس پر جب فردہ ریسرچ کروں گی تو آپ کو اس کو صحیح سے انفو دے دوں گی تو آپ کو ڈیسیشن لینے بھی ایزی ہو جائے گا ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو دیکھا ہے ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو دیکھا ہے ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو ڈیٹ ریشو دیکھا ہے اللہ حافظ